ہیلو سٹڈینٹ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ترانسلیشن کی کلاس نمبر 38 اس سے پہلے میں نے ترانسلیشن کی 37 ویڈیو اپلوڈ کردے ایک بار جا کے آپ لوگ چینل کے پلی لسٹ ہنڈی ٹو انگلیش ترانسلیشن میں ضرور وزٹ کریں اگر میرے دوارہ بدائے گئے ویڈیو میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ترانسلیشن نمبر 38 38 میں کیا ہے ایک سمیہ کی بات ہے ایک گاؤں میں ڈھیر سارے مرگے رہتے تھے تو ایک سمیہ کی بات ہے یعنی کی یہ بات تب کی ہوگی پاسٹ کی یہ ٹینس کونسا ہوگا فاسٹ ٹینس ہوگا تو لیکھیں گے РЕظ کونس طرح ڈھان کینس chickens in a village گاؤں کے بچے گاؤں کے بچے نے کسی ایک مرگے کو تنگ کر دیا تھا تو گاؤں کے بچے نے کسی ایک مرگے کو تنگ کر دیا تھا تو یہ کام تنگ کرنے کا completely done ہو چکا تھا تو اس کا کیا بنائیں گے اس کا بنائیں گے a village child had teased one of the decants تو یہ پیراگراف فنیس اب ہم تھوڑا نیچے کسکاتے ہیں نیکس پیراگراف کی طرف مرگا پریشان ہو گیا اس نے سوچا اگلے دن صبح میں آواز نہیں کروں گا تو مرگا پریشان ہو گیا تا لیکھیں گے the chicken got upset یعنی past can definite tense ہوگا chicken got upset اور سوچا کیا اگلے دن صبح میں آواز نہیں کروں گا سوچا کیا پریشان ہوگا he thought don't make any noise سب سوٹے رہیں گے تب میری اہمیت سب کو سمجھ میں آ جائے گی تب سب سوٹے رہیں گے تب میری سب کو اہمیت سمجھ میں آ جائے گی یہ future کی بات ہے تو future کون سا tense ہے indefinite tense تب سب اہمیت سمجھ میں آ جائے گی کب جب وہ آواز نہیں کرے گا یعنی فیوچر کی بات ہے تو لکھیں گے everyone will be sleeping then everyone will understand then everybody will understand my import fence اہمیت سمجھ میں آ جائے گی اور مجھے تنگ نہیں کریں گے اب اس کو تھوڑا میں یہی سے اوپر لکھے دے رہے ہیں کیونکہ اس میں جگہ نہیں بچہ یہاں لکھے دے رہے ہیں and and will not t e a c t is me m e me جس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا لکھتا ہے یہاں پہ لکھا ہے and will not t e a c t is me me میں نے اسے لئے سپیلنگ بول دیا and and will not not t e a c t is me now اسے تھوڑا نیچے کس کا آتے ہیں لکھا لکھا ہے next morning کام کرنے and started and started their t e i or their w or k work کرنے لگے اس پر مرگے کو سمجھ آ گیا کہ کسی کے بینا کوئی کام نہیں رکھتا on this on this the chicken on this the chicken understood past the indefinite سمجھ آ گیا that no work کوئی کام no work stops ملا رکھنا without anyone سب کا کام چلتا رہتا ہے everyone سب کا کام چلتا رہتا ہے کون سا tense ہے present کا and definite tense ہے سب کا کام ہے every one apostle of yourself کا کام چلتا رہے work goes on کام چلتا رہتا سب last paragraph اس کو تھوڑا انچہ کس کھاتے ہیں نیتک سچھا گھمنٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی اہمیت لوگوں کو بینا بتائے پتا چل جات پتا چلتا ہے تو نیتک سچھا کیا انگلیز کیا ہوتی moral lesson گھمنٹ نہیں کرنا چاہیے you should not be proud آپ کی اہمیت لوگوں کو بینا بتائے پتا چلتا ہے people know your importance without telling you تو اسی کے ساتھ یہ پیسیج سماعت ہوا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور پوچھیں ویڈیو کو لازت تک دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں